موسیقی ایک بار پھر سے وطن واپس لوٹنے سے پہلے ایک بار پھر جب وہ لندن میں موجود ہے تو اپنے بڑے بھائی کے ساتھ انہوں نے خاصی طویل مشاورت کی اور وزیراعظم شاہد کاکان اباسی بھی اقوام متحدہ کی جینرل اسمبلی اجلاس میں جب شرکت کے لیے جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلی وہ لندن گئے اور نواز شریف سے مشاورت کی پھر نیو یارک گئے اور اس کے بعد ایک بار پھر سے انہوں نے لندن کا رکھ کیا اور نواز شریف اور اس حق دار کی وطن واپسی پر طویل مشاورت کی گئی اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے ناظرین کہ نواز شریف کل صبح پی آئی اے کی پرواز سیون ایچ سکس کے ذریعے اسلام آباد پہنچیں گے جبکہ وزیر خزانہ اس حق دار وزیراعظم کے ساتھ آج رات وطن پہنچ رہے ہیں اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس سطح ہمارے ساتھ کراچی سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر آنکر پرسن رانا مبشر صاحب جبکہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے بیورو چیف ہیں شاکت پراچا صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہماری سینئر آنکر پرسن آسمہ شیرازی بھی موجود رہیں گی اور لندن سے اس سطح ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہم آئے نمائندے نویس سجاد ان تمام لوگوں سے ہم اس ساری سیچویشن پر ڈیٹیل گفتگو کریں گے سب سے پہلے میں رکھ کروں گی ناظرین لندن کا جہاں موجود ہیں نویس سجاد ان سے جانتے ہیں کہ سب تازہ ترین صورتحال کیا ہے نویس یقیناً پہلا سوال میں آپ سے ہی پوچھوں گی کہ کتنی دیر میں روانگی ہو رہی ہے میاں محمد نواز شریف کی لیکن ابھی آپ نے نو بچے کے بلے جن میں بتایا تھا کہ ایک بڑی اہم تاٹک ہوئی ہے دونوں بھائیوں کے درمیان اس میں کیا خبریں سامنے آئی ہیں آپ کے پاس کچھ بتائیں گے نویس جی بالکل ابھی بھی جو اس وقت گرنٹ سیچویشن ہے میاں شباہ شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب سٹل انسائید دا روم ہے میٹنگ سبھی بھی چل رہی ہیں انگلیس دائر کھڑے ہیں تقریبا پچھلے چالیس تانتالیس منٹ سے جب سے میاں شباہ شریف صاحب آئے ہیں ابھی کنٹینیوزی دونوں بھائیوں کے درمیان وان تو وان جو میٹنگ ہو رہی ہے وہ ابھی فینش نہیں ہوئی سٹل اندر ہیں ابھی تاک ظاہری بات ہے کہ آج میاں نواز شریف صاحب نے جو صبح لیڈران بوت بردرز نے بھی اور خاکان عباسی پرائم نیسٹر جو کہ برطانیہ میں موجود تھے لنبی دسکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان کے لیے سامان میاں نواز شریف صاحب کا وہ آرڈی جا چکا ہے ان کے پاسکورٹ بھی بورڈنگ کے لیے جا چکے ہیں ابھی کسی ہی لمحے میاں نواز شریف صاحب اور میاں شباہ شریف صاحب دونوں اپنے پارک لینڈ جو ہوتل ہے پارک لینڈ جو ان کے رائش ہیں وہاں سے باہر کسی وقت بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں باہر آ سکتے ہیں دونوں بھائی لیکن ابھی کافی طویل ان کے دسکشن جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب تیہ کیا جاتا ہے کیا تیہ کیا جاتا ہے لیکن بہرحال یہ تو تیہ ہے کہ وزیراعظم جو ہے سابق وہ واپس آ رہے ہیں عدالتوں کے سامنے پیش ہوں گے اور اسی سیچویشن پر بات کریں گے ہماریسا جیسا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا شاکت پناچا صاحب اسلامباد سے موجود ہے شاکت پناچا صاحب اسلامباد میں بھی بڑی چہمگوئیاں ہو رہی تھی بڑی قیاس آ رائیاں کی جا رہی تھی کہ اب جو ہے وہ سابق وزیراعظم وطن واپس نہیں آئیں گے لیکن وہ تو آ رہا ہے وطن واپس اور آج ہم نے دیکھا کہ اب کیونکے وکیل امجد پرویس سے بھی گفتگو ہوئی ہے پہلے تو یہ بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کو کیا بتایا کیوں واپس آ رہا ہے میاں صاحب اب کیا ارادہ ہے آگے ان کا امجد پرویس تو وزیر خزانہ اسحاب ڈار کے وکیل ہیں اور اسحاب ڈار کے حوالے سے تو بہت زیادہ چیمگوئیاں تھیں کہ اب وہ چلے گئے وہ واپس نہیں آئیں گے اور شاید شریف فیملی بھی ان کو واپس نہیں آنے دے گی کیونکہ ہدیبیا پیپر میلز کے خلاف بھی اپیر چلی گئی اور منظور بھی ہو گئی پھر اسحاب ڈار کے حوالے سے بیچ سپٹیمبر کو جب انہیں بلایا تھا اقساب عدالت نے وہ ادھر نہیں تھے تو ان کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے پچیس تک یعنی پچیس سپٹیمبر تک پرسوں تک ان کو پیش ہونا تھا اور دس دس لاکھ کے مچل کے بھی جمع کروانے تھے تو تو امجد پرویس جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے البرتہ آج واضح کر دیا ہے کہ اسحاب ڈار آ رہے ہیں جیسا کہ پہلے سے خبر آئی کہ وہ وزیر آدم کے ساتھ آ رہے ہیں لیکن کل وہ باقاعدہ پیش ہوں گے عدالت میں دس دس لاکھ کے مچل کے بھی وہ بن جائیں گے صبح ان کے اور یوں احساب ڈار کی حوالے سے جو ایک پرسیپشن تھی کہ شاید وہ نہیں آئیں گے وہ ختم ہو جائے گی میاں صاحب کا میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے مجھے تو کام از کم یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے کیونکہ جس طرح کی یہاں پر سیاست چلی ہے اس میں میاں نواز شریف کا یہاں ہونا ان کی سیاسی زندگی کے لیے اہم تھا نہ کہ لنڈن میں چھپ کر بیٹھنا کیونکہ آپ کو معلوم ہے چھبیس کے حوالے سے ان کو بھی نوٹسز جاری ہوئے ہیں ان کی پراپرٹی پہ کوشن لگ چکے ہیں ان کے رائیونڈ کے گھر کے باہر پوسٹر بھی لگایا گیا تھا نیب کے آرڈرز کے حوالے سے اور ویسے بھی جس طرح وہ کل خود کہہ رہے تھے کہ جیٹی روڈ پر جو انہوں نے باتیں کی وہی ان کا موقف ہے اور ان کے موقف کو این اے وان ٹوئنٹی کے عوام نے آہ ووٹرز نے سیٹ جتوا کر ان کے موقف کو تسلیم ٹھیک ہے ان کا وہی موقف ہے آپ سے ہی کہا گیا ہے کہ ان کا وہی موقف ہے جو پہلے ہے لیکن میں دوبارہ آپ کی طرف آوں گی شاکت صاحب اور یہ جانوں گی کہ جو باقی جماعتوں کے لیڈران وہاں پر موجود ہے آرانوہ وہاں پر موجود ہے اسلام آباد میں وہ اس پر موقف رکھتا ہے یہ کہ انہوں نے آپ سے بات کروں گی لیکن ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے سینئر آنکر پرسن ہے آرانوہ بشیر صاحب تو میں ان سے بھی بات کر لیتی ہوں آرانوہ صاحب آپ موجود ہیں آرانوہ صاحب تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا کھچڑی پکی وہاں پر لندن میں کہ جس کا ریزلٹ اب یہ لگ رہا ہے مطلب دم پہ تو آ چکی ہے کھچڑی اب باہر کیا نکلے گا دم پہ تو کھچڑی آگے جی دم پہ لگائی کھچڑی جو تھی وہ پی ٹی آئی والوں نے لگائی اور اپوزیشن والوں نے لگائی سینٹ کے اندر جو بل پاس ہوا ہے اور جو بل پاس ہونے میں میں بولوں گا کہ گورنمنٹ کو اس کا آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے کہ گورنمنٹ کا کام تھا انہوں نے تو اپنے آپ کو ریلیف دلوانی تھی جیسے بھی دلوانا چاہے وہ تو ان کو تو آپ بلیم نہیں کر سکتے کسی چیز کے لیے آپ اگر بلیم کریں گے تو آپ بلیم کریں گے پی ٹی آئی کو آپ بلیم کریں گے اپوزیشن جماعتوں کو ان کا کیا خصور نہیں انہوں نے بلکل ہٹایا گیا تو ان کو بھی بتا دیا آپ ان کو کیوں بلیم کر رہے ہیں ان کو بلیم اس لیے کہ پی ٹی آئی کا ایک سینٹر تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے غائب ہے ٹھیک ہے جی دوسرا سینٹر جو ہے وہ نماز پڑھنے گیا تھا واپس ہی نہیں آیا وہ پتہ نہیں وہاں سے کہ نماز پڑھتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ہونے سے کچھ فرق پڑھ سکتا ہے ایک ایک ووٹ کا مسئلہ تھا ایک ووٹ سے مسئلہ خراب ہوا ہے تو ایک ووٹ جو تھا آپ پی ٹی آئی کو نہیں بلیم کریں گے تو کس کو کریں گے آپ بلیم آپ کہیں جی پی ٹی آئی آج عمران خان صاحب اٹھ کے آ جاتے اور جب ان کے سارے نشوشے پورے ہو جاتے عمران خان صاحب کے تو وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں میڈیا کے سامنے اور آ کے کہتے ہیں جناب کے آب نئے الیکشن کرا دیں پتہ عمران خان صاحب کی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے دیکھیں عمران خان صاحب آپ پہ پہلے تو یہ جواب دیں بھائی آپ نے ایک راستہ کیوں کھولا آپ نے ایک راستہ پورے ان لوگوں کے لیے کھول دیا جو ایم اینے نہیں بن سکتے ان کو آپ پارٹی کا ہیڈ بنوانے کے لیے آپ نے پوری پوری جناب آپ کی پارٹی نے اس میں اپنا رول پلے کیا کل کو ٹھیک ہے آپ چلے جائیں آپ آہ کوٹ میں چلے جائے کوئی بھی چلا جائے کوٹ میں جیسے شیخ رشید صاحب اس دن میرے شو میں کہتے ہیں ہم کوٹ میں جائیں گے ٹھیک ہے آپ کوٹ میں چلے جائیں لیکن دا پوائنٹ ہے کہ جب تک آپ کوٹ فیصلہ نہیں دیتی اس چیز کا اس وقت تک آہ نواز شریف صاحب ہی صدر رہیں گے اس میں دو ماہ لگتے ہیں اس میں تین ماہ لگتے ہیں فیصلے میں اس وقت تک دنواز شریف صاحب ہی رہیں گے سو آپ نے پورے ڈائنامک سچینج کر دی اسی لیے میاں صاحب واپس آ رہے ہیں کہ ان کو ایک ہوپ نظر آئی ہے کہ جناب جیسے پارٹی ٹوٹنے کو جا رہی تھی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب اگر کلسون بی بی کے پاس جائے گی صدارت یا مریم بی بی کے پاس جائے گی صدارت تو اس میں ڈویجن آ جائے گی شباز شریف صاحب کے پاس جائے گی تو پھر بھی ڈویجن آ جائے گا وہ ڈویجن جو ہے وہ ختم ہو گی ہے سو انہوں نے تو ایک مارکہ پا رہا ہے ٹھیک ہے وہ تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا وہ واپس بھی آ رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ پی ٹی آئیس میں پوری پوری ذمہ دار ہے لیکن میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ جو باپسی کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ ان کے حق میں ہی جائے گا یہ کسی نیکس طرح بازی پلٹ سکتی ہے نہیں اگر آپ یہ پوچھ رہی ہیں نا کہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا اور ریلیف ملے گا عدالتوں سے تو آئی دونٹ ٹنک سو ان کو کوئی ریلیف ملے گا عدالتوں سے لیکن اس وقت تو سیٹویشن تھی اور جو یہاں پہ پلیم نباز نے بھی کہہ دیا نا کہ ریلیف کی امید نہیں ہے لیکن عوام کے لیے لڑنے آ رہے ہیں تو کئی مہنگا تو نہیں پڑ جائے گا عوام کے لیے لڑنے آ رہے ہیں اورگنائز نہیں نظر آ رہی اس میں پی ٹی آئی آپ کو اورگنائز نہیں نظر آ رہی مہنگا تو سنے رانہ صاحب کی اگرنائز کرنے کے لیے آئے ہیں اپنے حق میں مہنگا وہ کام ہے ہوں گا اس کو بھی دورا نون لیگ جو ہے آپ دیکھ لیں بڑی اورگنائز نظر آ رہی ہے میں تو کہتا ہوں اورگنائز تو دکھائی دے رہی ہے سب ساری کی ساری تو بیٹھیں لندن میں تو نہیں وہ لندن میں بیٹھنے میں زیادہ اچھا رہتا ہے ان کی وزیر آزم نہیں رہے باہر کے تھوڑا افسر گزارا انہوں نے پارٹی دوبارہ سے اورگنائز ہو رہی ہے دنکھل دکھے ہوئے لوگ رہے ہو رہے ہیں it's a plus point for مسلم لیگ نون and it's a win-win situation صحیح ہے win-win situation ہے ان کے لیے لیکن اس وقت ہمارے صاحب آسمہ شرازی موجود ہے رانہ صاحب ہم یہیں سے continue کریں گے جو بہت آپ نے کیا آسمہ شرازی آپ ہمارے صاحب موجود ہے اگر آپ مجھے سن سکتی ہیں تو آپ کہہیے گا کہ یہ جو فیصلہ اب کیا گیا ہے اچانک سے واپسی کا یہ پہلے سے decided tie یا جیسے ابھی رانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سارا جو قصور ہے یا سارا جو موقع فرام کیا گیا ہے یہ پی ٹی آئی کی جانب سے ان کے جو سینیٹر وہاں پر موجود نہیں تھے اور پھر یہ جو بل پیش ہوا اس کی وجہ سے ہوا ہے ایسا ہی ہے دیکھئے ایک جو چیز حقیقت ہے اس کو ہمیں ماننا پڑے گا اور وہ ہے سن 2018 کے الیکشن جس کو کہ آج عمران خان صاحب نے پہلے کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے تو اب ظاہرہ کے 18 کے الیکشن سے لیے پاکستان مسلم لیق نواز کو الیکشن لڑنا ہے کیوں میں آنا پڑے گا اب اگر میاں صاحب جو ہیں وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں اور لندن میں بیٹھ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں پھر مارچ کے اندر جو ہے وہ سینیٹ الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ان کو کیمپین بھی چلانا ہے اور باقی چیزیں بھی کرنی ہیں اپنی پارٹی کو یونائٹڈ بھی رکھنا ہے ان کو الیکشن بھی لڑنا ہے سینیٹ کے اندر ان کو اپنی میجوریٹی بھی لانی ہے تو یہ وہ ساری چیزیں جس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ یہ کیا گیا حالانکہ مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ ان کو نہیں جانا چاہیے مگر پچھلے دو تین دنوں سے جس طرح سے ان کی جو پولٹیکل لیڈرشپ وہاں پہ تھی وزیر آزم بھی تھے وزیر خارجہ بھی تھے اور باقی سب لوگ ادار صاحب بھی تھے ان کی جو آپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے یہی لگا ہے کہ اگر اٹھارہ کے الیکشن بھی اندر آپ کو جانا ہے تو آپ کو عدالتوں کو فیل کرنا پڑے گا آپ کو ایک سلطفی کارڈ جینا ہے لوگوں پہ تاکہ جو صادق اور امین نہ ہونے کا تھپا لگ جائے اس کے ساتھ کسی طریقے سے جان چھڑائی جائے تو جو پارٹی ہے اس کو مضبوط رکھنے کے لیے اور جو فیملی ہے اس سے بھی جرار جو کہ پڑ چکی ہے اس کو پور کرنے کے لیے میاں صاحب کا واپسانہ بہت ضروری تھا جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چودری نسان صاحب اس طرح سے روز پارلیمنٹ آتے ہیں اب پہلے تو اس نے ریگلر نیٹ یا وہ ریگلر لی آتے ہیں پھر ان کے اردگر جمہرتہ بھی ہوتا ہے میں نے سنیا آج کل بہت ہوا ہفتے کچھ گواریت بھی منا رہے ہیں سب لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں تو ایک اور دوسرا کہ انہوں نے اپوزیشن حکومت میں رہتے اپوزیشن کے سٹیٹمنٹ دیئے اس سے پارٹی کے اندر کافی زیادہ ریومر ایک اپسٹ سی پارٹی نظر آ رہی تھی اور بہت سے جو پرانے ان کے ریموکریٹ ہیں یا ان کے ساتھ جو لڑتے رہے گن ان کے اندر بھی یہ پریشانی تھی کہ اگر کوئی لوگ کووٹ سے جاتے ہیں یا کووٹ سے ناراض ہوتے ہیں یا کوئی گروپ بنتا ہے پاکستان نکلی نواد کو کافی زیادہ نکسان ہوگا اور یہ بات رانہ صاحب سے بھی کچھ ٹھیک ہے کہ بھی تو سینٹ چندر ان کو کامیادی ملی ہے اس سے کہ سہرہ پورا پورا پاکستان پاکستان کی امساب کرتا ہے ان سے وہ اور زیادہ مضبود ہوئے اور ان کو یہ لگا ہے کہ پاکستان کی کلیٹیکل پروسس کے اندر ابھی بھی جان ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی جان ہے یہ جب پیپلس پارٹی آئے کا نہیں ہے ان کا تو ووٹ تھا آپ نے جانا کہ پیپلس پارٹی نے بھی ان کو کسی طریقے سے فسیلیٹیٹ ہی کیا ہے اس پورے معاملے کے اندر بلکہ رانے صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فسیلیٹیٹ کیا گا ہے پورا پورا لیکن ابھی آپ نے چوہدری نصار کا نام لیا ان کا بھی یقیناً جو کردار ہے وہ بڑا اہم راہ ہے اس پر مزید آپ سے میں ڈسکس کروں گی ابھی ہم رکھ کر رہے ہیں ناظرین لاہور کے جانب جہاں ہمارے بیرچیف انوار حاشمی موجود ہیں ان کے پاس سلتے ہیں جانتے ہیں ان سے کسیری وطن پہنچنے کے بعد جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کو کیسے آگے بڑھائیں گے اور اب نون لیگ کی حکمت عملی کیا رہے گی سپیشلی لاہور کو لے کر انواز صاحب سن سکتے ہیں اگر آپ مجھے تو بتائیے گا کیا پولیسی بنائی گئی ہے کن کے نام رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں جو ہیں وہ ابھی تک پیہ کی گئی ہیں کہ ہونا ہے واپسی کے فوراں بات جی بالکل جس طرح آپ گفتگو کر رہے ہیں تو جب اسلام آباد سے لاہور نواشری پہنچے تھے اور انہوں نے جو اپنا پروگرام دیا تھا اپنا لبو لجہ دکھایا تھا اپنا بیانیاں دیا تھا تو اس سے بالکل واضح نہیں ہوتا تھا کہ وہ پاکستان سے بھاگنے کے لیے جا رہے ہیں بلکہ ان کا ٹارگٹ جو ہے نائیلی کے باوجود انہوں نے ایک چیلنج سمجھا تھا کہ وہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اپنی پارٹی کو دوبارہ اقتدار ملانے کی کوشش کریں گے اس نقطے پہ اسی دوران بیگم کرسوم نواز کی بیماری کا ایشو سامنے آیا تو وہ برونے ملک گئے اور ان کی طرف سے کوئی ایسا تأثر نہیں دیا گیا کہ شریف فیملی بھاگ گئی ہے یہ میں آپ کو ان اجلاسوں کی رودار سنا رہا ہوں جو لندن جانے سے پہلے لاہور میں مشاورت ہو گئی اللہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا آپ کا تجزیہ یقیناً ہم اس پر لیں گے لیکن اس وقت لندن میں میعہ محمد نواز شریف میڈیا سے بات کر رہا ہے وہ دکھاتا ہے یہ ناظرین کو ایک کے سکرزن کا احتشاب ہے تو آپ دوبارہ کیوں پھر ادالت میں پیش نہیں ہوں گے میعہ صاحب یہ جو آج آپ نے فیصلہ کیا ہے پاکستان وطن واپسی کا یہ بڑا بہادرانہ فیصلہ ہے آپ سمجھتے ہیں جو آپ کے ناکدین تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم میعہ صاحب کبھی وطن واپس نہیں آئیں گے جو آج آپ نے اٹرامک فیصلہ کیا ہے کیا یہ آپ کے ناکدین کو ایک تماشا ہے مسلمی قنون کے جانب سے ایک اور میں تو آیا تھا یہاں پہ اپنی جو ہے وہ وائف کی اعتمارداری کے لیے ان کے اپنا میں جو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اس کے لیے میں یہاں پہ علاج کے لیے آیا تھا اور میرا کبھی کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا یہاں بیٹھا روں گا تو سیر بانیو صاحب نے اسی نیت سے آیا تھا اسی نیت سے آیا تھا اور آج واپس جاؤں گا کبھلے سوٹیلیکشن کا مجھتے ہیں کبھلے سوٹیلیکشن ہونے چاہیے کبھلے سوٹیلیکشن ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی کیس جو ہے وہ پینامہ کا تھا فیصلہ جو ہے وہ اکامہ پر آیا ہے ایک بار پھر سے سوال کھڑا کر دیا ہے سابق وزیراعظم نے رانہ صاحب کے آخر مجھے کیس جرم کی سزا دی گیا ابھی تک میرے خال میں وہ سمجھ نہیں پا رہے تو واپس کیوں آ رہے ہیں مجبوراً واپس آ رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اتصاب نہیں ہو رہا یہ تو کچھ عورت کیوں پیش ہو رہے ہیں دالت کے ساتھ جیسے جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ایک حسلہ مل گیا ہے سینٹ سے جو ان کی جو صدارت ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے جو بل پاس ہوا صدارت کنفرم ہو گی ان سے ایک حسلہ مل گیا ہے لیکن ابھی بھی میاں صاحب ادھر ہی فسے ہوئے ہیں کہ مجھے کیوں پنامہ اور اکامہ اکامہ تو آپ کو اس لیے دیکھیں ایک وزیراعظم ہے وزیراعظم کو اکامے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے پیچھے بھیجنے جہاں بھی بھیجنے آپ نے بھیجتے رہتے ہیں پیسے آپ اب پیسوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر آپ کسی سوڈزل لینڈ میں جنیوہ میں ایک سوال بھیجیں گے کسی کو کے جناب بتا دیں کہ پاکستانی جو ہے یہاں پہ پولٹیشنز یا پاکستانی حضرات جو ہے ان کے کس کس کے ایکاؤنٹ موجود ہے تو وہ آپ کو کہیں گے جی کہ ان ان کے ہیں اب ان کا نام تو نہیں آئے گا جو لوگ وہاں پہ ریزڈنٹ آئی یو اے ای کے تو اس میں سے تو نام نکل جاتا ہے سو اچھا ڈیفرنٹ سیچویشن وہ میاں صاحب یہ تھوڑا سا غلط کہہ رہے ہیں کہ مجھے کامے کی وجہ سے نکال دیا کامے کے وجہ نہیں وجہ تو کچھ ہو رہا ہے اب آپ نے کہا کہ وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں لیکن آگے دیکھنا ہی ہے کہ وہ غلط کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح کرنے جا رہے ہیں ان کا شیڈول تیشدہ ہے وہ اپنے کیسز میں پیشیوں کے بعد جب کانونی طریقے سے کچھ راہ ہموار ہوگی اور ان کے کیسز اعتصاد میں اور عدالتوں میں چلتے رہیں گے تو انہوں نے نا صرف وستی پنجاب جنوبی پنجاب اور کے پی کے طویل دورے جو ہے وہ ترتیب دے رکھے ہیں جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ان کا فرار کا کوئی ارادہ نہیں ہے بلکہ وہ رائیوین میں بیٹھ کے بھی اور نائلی کے باوجود رائیوین میں بیٹھ کے وہ ایک چیلنج سمجھنا چاہتے ہیں اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کی تیاریوں کیلئے انہوں نے شیڈول جو ہے وہ تیہ کر رکھا ہے اور وہ پارٹی جلاسوں میں جو رائیوین میں ہوں گے وہاں سے اٹھ کے وہ پیپلز پارٹی کے قائدین سے بھی ملاقات کریں گے ان کے شیڈول میں جی جوئی کے رنماؤں سے بھی اپنے تاریوں سے بھی ملاقاتیں جو ہے وہ شامل ہیں اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جہاں جو تیہ ہوا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں پارٹیوں کے ساتھ اتحاد سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور ٹکنوں کے معاملات جو ہے وہ تیہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ وہ ایجنڈہ ہے جو وہ لے کے واپس آ رہی ہیں تو بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ صرف میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہو رانا مبشر صاحب بہتر جانتے ہیں کہ شباز شریف کے بارے میں ان کی ملاقات کے بارے میں لبی چوڑی باتیں کی جا رہی ہیں شباز شریف نے صرف ون پوائٹ ایجنڈے پر انہیں بریفنگ دینی تھی کہ چودری نصار علی خان کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں اور ان کا مستقبل کا کیا ارادہ ہے وہ صرف شباز شریف سے بریفنگ لی گئی ہے اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ اور دیگر باتیں جو ہے وہ کوئی ایجنڈے میں شامل نہیں تھی ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کے دیگر جو معاملات ہیں وہ ایجنڈے میں شامل نہیں تھی مشاورت اور بھی بات سائے لوگوں سے کی گئی ہے لیکن ناظرین ہمیں نیب جو ہے وہ بڑی متحرک دکھائی دیتی ہے نیب جس پر الزامات لگا جاتے ہیں پی ٹی آئی کے جانب سے بھی کہ وہ سپورٹ کرتی ہے نون لیگ کو کوشش کی جاتی ہے کہ نون لیگ کو بچائے جائے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نیب نے ایک درخواست بھی دی تھی کہ جو فیملی ہے اس کے جو وارنٹ گرفتاری ہے وہ جو ہے جاری کیے جائے یہ الگ بات ہے کہ عدالت اس پر منع کر دیا تھا نیب کے قدار پر بھی بات کریں گے اور سپیشل ہم بات کریں گے سابق وزیر داکھلا چادری نسار کے حوالے سے بھی لیکن ایک مختصر بریک کے بعد سابق وزیراعظم نواز چریف کی واپسی کے حوالے سے ہمارے ساتھ اسلامباد سے شاکت پراشا صاحب موجود ہے انوار حاشمی لاہور سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آسمہ شیرازی بھی ہمارے ساتھ ہے اور اس سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ رانہ مبشر صاحب موجود ہے رانہ صاحب پہلے میں آپ کے جانے باؤں گی ابھی میں سن رہی تھی حسین نواز نے کہا کہ میری والدہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے میرے والد کا لندن میں موجود رہنا بڑا ضروری ہے تو اگر یہ سے پیشی کے لیے آ رہے ہیں تو کہ ایسا تو نہیں رانہ صاحب کی پھر سے واپس سے لے جائیں کچھ اطلاعات ہیں کچھ اطلاعات ہیں میرے پاس جو انفرمیشن ہے جو انسائیڈ انفرمیشن ہے میں آپ کو انفرمیشن وہ دے رہا ہوں جو گھر کی انفرمیشن ہے لندن کے اندر کی انفرمیشن ہے لندن کے گھر کے اندر کی کہ میرے صاحب کچھ عرصہ رہنے کے بعد دوبارہ واپس جائیں گے اور وہی دوبارہ واپس جائیں گے اس لیے کہ کلسوب نواز صاحبہ کی اللہ تعالیٰ انہیں صحت اطاف صحت اطاف فرمائے ان کی صحت جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو کہ کلسوب نواز صاحبہ کی جو صحت ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اس لیے میرے نواز شریف صاحب کچھ عرصے کے بعد دوبارہ لندن واپس جائیں گے یہ محض پیشیاں نہیں ہیں ان کا بیک گراؤنڈ ہے پورا اور جو بل پاس ہوا ہے جس پہ آپ بات کر رہے تھے میں چاہ رہا تھا کہ ایک دو سینٹنس میں بھی کنٹریبیوٹ کروں بل پیش جو بل پیش ہوا اور پھر پاس ہوا میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی غلطی تھی بلکہ سب اندر سے یہی چاہ رہے تھے کہ ایسا بل پاس ہو جائے کیونکہ سب کے خلاف اسی طرح کے کیسز انہی کورٹس میں چل رہے ہیں اور سماعت کے لیے منظور بھی ہو چکے ہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں کسی ایک پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا اندر سے سب دھرے ہوں ہیں پی ٹی آئی پی ٹی سب شامل ہے سب شامل صاحب جی ہاں جی ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں یہ بلکل کوئی غلطی نہیں ہوئی یہ کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے کسی کا کسی نے خاموشی سے ییس کر دیا کسی نے خاموشی سے اس کو ایبسنٹ رہ کے سپورٹ کر دیا ورنہ بات تو کوئی نہیں تھی سینیٹر تو سب کے اس وقت موجود تھے آج تو ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی ایکسپلینیشن مانگ لی میا سینیٹر میا تیق سے لیکن انہوں نے بھی جواب دے دیا برحال اب دوسری بات ہے دیکھئے اسی طرح کے کیسز جب اعتصاب عدالتوں میں باقیوں کے خلاف چلے تو باقی تو اریسٹ ہوتے رہے باقی تو جیلوں میں گرفتار ہو کے رہے ان کے کیسز چلتے رہے لیکن وہ گرفتار بھی رہے اب ہمیں کیا گیرنٹی ہے ابھی کہ میاں صاحب آ رہے ہیں یا ودیر خزانہ حساب دار آ رہے ہیں بلکہ اسی طرح کے کیسز آپ ہی کے شہر میں چلتے رہے وہاں لوگ گرفتار ہوتے رہے تو کیا کوئی ابھی گیرنٹی ہے کہ یہ آئیں گے اور ان کو کوئی اریسٹ نہیں ہوں گا ان میں سے حساب دار صاحب کے بارے میں تو ابھی کہہ دیا گیا کہ بیلے بل وارنٹس ہیں اور دس لاکھ کے مچل کے جمع کروا کے وہ پچیس گویں لیکن پھر بھی ضروری نہیں ہے جی کل تو وہ پیش ہوں گے یہی تو بات ہو رہی تھی پہلے کہ کل عساب دار صاحب پیش ہوں گے اور پہلے جو باتیں کی جا رہی تھی کہ شاید وہ نہیں آئیں گے یا شریف فیملی ان کو آنے کی جات نہیں دے گی کیونکہ ہدیبیا پیپر میلز میں وہ سب سے اہم گواہ ہیں وہاں پر برحال وہ آ رہے ہیں اور کل اعتصاب عدالت میں بھی پیش ہوں گے اور میاں صاحب بھی پیش ہوں گے وات ایف وات ایف اگر عدالت انہیں ڈیٹین کرتی ہے لیکن میاں صاحب کا جینورن ایک ریزن ہے ان کی وائف ان کی اہلیہ بیمار ہیں اور دنیا یہ یہی جانتی ہے کہ وہ کینسر جیسے موزی مرد میں بیمار ہیں تو آنا جانا تو ہوگا لیکن جو میاں صاحب نے جانے سے پہلے پروگرام دیا ہوا تھا دس سپٹیمبر کو تو ایکٹ آباد میں اپی انہوں نے جلسے کرنے تھے یہ بالکل درست ہے بات لیکن جو ابھی جس ماحول میں یہ سارا کچھ ہوا اس ماحول میں کیا میاں صاحب کو اجازت دی جائے گی یا میاں صاحب کو اجازت ہوگی رادر کہ وہ جلسے کریں وہ ادھر جائیں وہ رائیوینڈ میں بیٹھیں پارٹی امور چلائیں دیکھئے بہت کچھ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ طریقے سے ہوتا رہا ہے کیا میاں صاحب کو یہ ساری اجازت ہوگی یہ آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا یہ بڑا اہم سوال ہے اور سوال تو یہ بھی بنتا ہے شاکت صاحب کہ اگر اس قدر سنگین ہے معاملہ تو اتنی جو لمبی لمبی بحث کی گئی ہے لندن کے اندر اس میں آخر کیا ایسی یقین دیہانی کروائی گئی ہے سابق وزیراعظم کو کہ وہ باپس آ رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی وائف کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے وہ باپس بھی چلے جائیں گے تو کوئی نہ کوئی یقین دیہانی تو ان کے پاس یقیناً موجود ہے آسمہ میں آپ کے جانے باؤں گے آپ کہیے گا کہ یہ نواز شریف ابھی بات کر رہے تھے لندن میں تو انہوں نے خود بھی اپنی بیٹی کی طرح اعتصابی عمل پر پھر سے سوالات اٹھا دیا انہوں نے کہا کہ کیسا اعتصاب ہے اور انہیں یقین نہیں ہے کچھ نیب ہو یا اعتصاب عدالت ہو تو اگر ایسے میں جیسے بھی شاکت صاحب کہہ رہے تھے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی لوگوں کو تو اس طرح کی کیسز میں سزا ہوتی رہی ہے اگر انہیں بھی سزا ہو جاتی ہے تو لگتا نہیں ہے آسمہ کہ وہ اس فیصلے کو مانیں گے تو کیا پھر سے ہم ٹکراؤ ہوتا دیکھیں گے اداروں کے درمیان حکومت کے درمیان آسمہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری آسمہ شرازی تک شاید ہماری آواز نہیں جا پا رہی ہے انواع صاحب میں آپ کی طرف آوں گی آپ بتائیے گا لاہور کی بات آپ کر رہے تھے کچھ میٹنگز کی بات آپ کر رہے تھے ابھی ہم نے جو این ای ون ٹوینٹی کے الیکشن دیکھا ہے اس میں تو میں لاہور میں دو ہی پارٹیاں دکھائی دی ہیں پی ٹی آئی ہے نون لیگ ہے لیکن اب یہ سننے میں آیا ہے کہ جب لاہور پہنچیں گے میاں صاحب تو کوشش کریں گے کہ پی پی رانوماوں سے بھی ملاقات کی جائے انہیں منانے کی کوشش کی جائے تو کیا آپ کے باس ایسی تلات ہیں کہ پی پی کا بھی کچھ موٹ دکھائی دیتا ہے کہ کچھ حمایت کر گئے نواز شریف صاحب کی دیکھیں میں ایک تو آپ کا کوئسٹن سمجھ نہیں پایا کہ ملاقات پی 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 سے آپ بات کر رہی ہیں جی میں پی پی سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پی پی سے ملاقات کریں گے تو کیا کچھ حمایت مل سکے گی کچھ فائدہ ہوگا اس ملاقات کا پی پی سے جو کریں گے دیکھیں پہلا تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ نواز شریف کو کسی نے ریلیف دینے کے لیے گرین سگنل دیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں کوئی ایسا ادارہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو جب چاہے وہ نیب اور دیگر عدالتوں سے کیسز میں ریلیف دے ایک اشارہ پہ ریلیف لے کے دے دے یا ایک دم جو ہے پریشر بڑھا کے کیسزوں کو تیز کر دے یقیناً یہ ایک روٹین کا عمل ہے جن کیسز میں وہ فسے ہوئے ہیں نواز شریف کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ شباز شریف اور نواز شریف دونوں میں سے کوئی بھی اتنی تسلیب پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ سب کیسز میں علجے ہوئے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ لاہور میں بیٹھ کے سارے معاملات کو ہینڈل کرے اور کسی دوسرے خاندان کی ہیلپ کرے ابھی شباز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ کل ان کا سانیہ مارڈل ٹاؤن کے حوالے سے توہین عدالت کا کیس جو ہے کل صبح لاہور آئی کورٹ میں زیر سماحت ہے دوسرا ابھی تک انہوں نے جو ریویو پیٹیشن دائر کی ہے سانیہ مارڈل ٹاؤن کی کہ وہ جوڈیشل رپورٹ باہر نہ ہے تو اگر وہ فرض کرو کہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ رپورٹ جاری کر دی جائے تو وہ آئندہ کی کیسز میں ٹرائل میں وہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کرے گی کیونکہ یہ نمزد ملزمان میں شامل ہے شباز شریف رانہ سراللہ حمزہ شباز اور دیگر وفاقی وزراء تو پھر ان کو دوبارہ زمانتوں کی طرف اور ایک بڑی قانونی جنگ لڑنی پڑے گی تو اس لیے آسان راستہ نظر نہیں آرہا اس لیے سٹیپ بائی سٹیپ چیک کیا جا رہا ہے پہلے نواز شریف آ رہے ہیں پھر اس کے بعد صورتحال دیکھ کے جو ہے وہ شباز شریف اپنے کیسز کے دفاع کے لیے آئیں گے تو ایک پلس سرات سا ہے سیاست میں ان کے لیے لیکن بھارہال کسی ایک کو جرت کرنی پڑے گی ورنہ اگر ساری فرار ہوں گے تو پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا آج کے دور میں اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی اشارہ اس طرح کا ملا ہے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ آ کر یہ لوگ دیکھیں گے کہ ایک کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو پھر دوسرا آنے یا نہ آنے کا فیصلہ کرے گا تو یہ بڑی آہم صورتحال ہے اسی پر ابھی آسما شرازی ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں آسما کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں آسما میں آپ سے پوچھنا یہ چاہی تھی کہ ابھی جب نواز شریف نے لندن میں بات کی میڈیا نمائندگان سے تو انہوں نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ انہیں تو معلوم ہی نہیں کسی اس کی سزا دی جا رہی ہے تصابی عمل پر سوال اٹھایا انہوں نے ایک بار پھر سے تو اگر انہیں ایسے میں سزا ہو جاتی ہے جیسا کہ شوقت پر آچا بھی کہہ رہے تھے کہ پرانے کسیز اگر میں اٹھا کے دیکھے جس کو کہ انہوں نے اپنے ووٹر کو اپنے سپورٹر کو یقین دلانا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک ریکشن نہیں سی ہے اور ظاہر ہے کہ الیکشن کا سال ہے اور ان کو اپنے ووٹر کو یہ بتانا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ سمسی اسی کیوں پر لیں گے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو دو ہزار ابھی جو الیکشن ہوئے انہیں وان تو زیرو کے اندر اور جو کیمپین جلائی گئی ہے اس کیمپین کے اندر ایک وان پوائنٹ اجندہ جو ہے وہ بتایا گیا لوگوں کو اور وہ یہ تھا کہ عدالت نے ان کے ساتھ نائنسافی کی ہے اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ برکل صحیح فیصلہ ان کے خلاف ہوا ہے تو ظاہر ہے الیکشن میں جانے کے لیے ان کو یہ ساری کیمپین چلانی ہے لوگوں کو بار بار یہ بات کہنی ہے دوسری بات جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ پاکستان کے تمام پولیٹیکل پاورز اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کے اندر اگر پی ایم ایل این کا کسی کا بوت ہے تو وہ میاں نواز شریف کا ہے نہ تو شباز شریف اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے ووٹر کے پاس جائے تو ان کو اتنی پذیرائی ملے جتنی کے نواز شریف کو ملتی ہے اور نہ نہیں مریم نواز اس لیول کے اوپر آ سکی ہیں کہ ان کو میاں نواز شریف کی جگہ جو ہے وہ بوت مل سکے تو یہ بات یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور میاں صاحب کو یہ بات پتا ہے کہ اگر وہ باہر بیٹھے رہے اور وہ واپس نہ آئے اور انہوں نے عدالتوں کو فیس نہ کیا تو کل تک جو مشرف کو وہ بات کہہ رہے تھے آج ان کے اوپر بھی پوری ہوگی کہ آپ عدالتوں کا صرف نام کا احترام کرتے ہیں ان کے سامنے پیش نہیں ہوتے تو یہ جو سٹیٹیجی تھی یہ اپنائی گئی تھی کہ پہلے ہم تھوڑا زور آزمائی کریں گے کہ ہم نہیں سامنے جائیں گے لیکن اس کے بعد اس بات کو عدالتوں کے سامنے نہیں جائیں گے تو آپ کو کم از کم یہ بات پیش کرنا پڑے گی جو کہ آپ مشرف کے اوپر تنقید کرتے تھے اور وہی آپ کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا یہ کچھ فیکٹرز ہیں جس کو کیونہوں نے مددے نظر رکھا تیسری بات جو کہ بہت اہم ہے کہ اگر بہت برا سنیریو بنتا ہے جس کے اندر نیا نواز شریف ان کو قید ہو جاتی ہے یا ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جو ان کو حوالات میں رکھا جاتا ہے تو دیکھیں ایک پاکستان کی سیاست کے اندر ایک سیمپتی ووٹ ملتا ہے اور جو بوٹر ہے سپوٹر ہے اس کے دل میں ہمدردی ضرور پیدا ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ آج بھی اگر زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ساڑھے گیارہ سال جو ہے وہ قید رکھتی ہے اور اس کے بعد ان کو رہا کیا گیا ہے تو پیپرز پارٹی کا ووٹر صحیح آپ نے صحیح کہ اور کہ ہمدردیاں تو ملیں گی اور ہمدردیاں ابھی بھی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے آسمہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر کے کہ ہمیں اتصابی عمل جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہماری سال زیادتی ہو رہی ہے لیکن اس ساری سیچویشن کا کئی نہ کئی فائدہ اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں رانہ صاحب میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی پی ٹی آئے والے آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ چیئرمن تیری کے انصاف عمران خان نے ایک بار پھر سے کہہ دیا کہ قبل از وقت الیکشن کرایا جائے اب وقت آ چکا ہے فارن الیکشن ہونا چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک سے ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں رانہ صاحب کہ عمران صاحب غائب ہو جاتے ہیں پھر اچانک سے آ جاتے ہیں ان کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ فارن سے الیکشن کرایا جائے ایک تو عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا ایشو ہے عمران خان صاحب کے ایک تو نہیں خیر کافی ایشوز ہیں ان کے لیکن ایک ان میں پلس پوائنٹ بھی ہے پلس پوائنٹ پہلے بتایا تو پلس پوائنٹ ان کا یہ ہے جناب کہ وہ بات وہ کرتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں یا لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بات ہو اس طرح سارا ملک چلے سو وہ بات وہی کرتے ہیں جو سارے دنیا سننا چاہتی ہے اور لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ جی اور اگر اس کو کیا جائے باقی پولیٹیشن کے ساتھ عمران خان صاحب کو تو وہ سب سے کم کرپٹ ہوں گے یا وہ کرپٹ نہیں ہوں گے لیکن مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ آؤٹ اوزہ بلو وہ ایک ایسی چیز لے کے سامنے آ جاتے ہیں ابھی دیکھیں سینسز کا جو اشو ہے سینسز کانٹروورشل بنے ہوئے ہیں سینسز ابھی ہوئے نہیں ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اشو اور بھی ہے کہ جناب آگے سینٹ کے الیکشنز آنے والے ہیں اس کے بعد جناب آگے جنرل الیکشنز کی طرف تو خات بڑی دور کی بات ہے لیکن سینٹ کے الیکشنز آر راؤنڈ اکورنر سو اگر آپ الیکشن کی بات کر بھی رہے ہیں عمران خان صاحب تو وہ کب الیکشن کروانا چاہتے ہیں کوئی بتائیں نا جی کہ سینٹ کے الیکشنز سے پہلے کروانا چاہتے ہیں یہ شوکر پیراتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اسلامباد میں بیٹھے ہیں بڑے قریب ہیں عمران خان سے شوکر پیراتی صاحب آپ کی بس کیا اطلاعات ہے مطالبہ تو کر دیا جاتا ہے کب کروانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب الیکشن آپ کو سینٹ نظر آ رہی ہے مارچ میں سینٹ کی الیکشن ہے اور جو موجودہ کمپوزیشنز ہیں اسیمبلیز کی صوبائی اسیمبلیز کی یا نیشنل اسیمبلی کی تو اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی میاں نواز شریف کی پارٹی کی پہلے خاصی نشستیں ہیں اور اب اگر انہی اسیمبلیز سے سینٹ کے الیکشن ہو گئے تو پھر سینٹ پر ان کی باقیدہ طور پر سینٹ ان کے ہاتھ آ جائے گی قومی اسیمبلی بھی ان کے ہاتھ ہے اور سینٹ بھی ان کے ہاتھ ہے نمبر ایک نمبر ٹو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شاک نہیں کہ جو آج عمران خان نے ایک لوجک دی کہ پولیٹیکل پاور وزیر آدم کے ہاتھ میں نہیں ہے پولیٹیکل پاور تو جیسے ابھی آسمان کہہ رہی تھی کہ ووٹ تو نواز شریف کا ہے پولیٹیکل پاور نواز شریف کے ہاتھ میں ہے اگر کوئی بہت بڑا فیصلہ ہونے ہے خود شاید خاکان عباسی صاحب کی انانسمنٹ کس نے کی تھی میاں نواز شریف نے کی تھی کب کی تھی جب عدالت سے ناہل ہو چکے تھے اس لیے فیصلے اگر میاں نواز شریف نے کرنے ہیں اور وزیر آدم شاید خاکان عباسی یا ان کی جگہ کوئی بھی وزیر آدم ہوتے ان کے پاس وہ پولیٹیکل پاور ان ٹرمز آف انفلنس نہیں ہونا تھی اس وجہ سے عمران خان اس حوالے سے تو یہ بات درست کر رہے ہیں شاکر پیارے صاحب بہت واضرت باتیں بہت سی ہیں سوالات بہت سی ہیں لاہور میں میں چاہی تھی انواز صاحب سے پوچھتی کہ اگر کبل از وقت الیکشنز ہوتے ہیں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کتنی مضبوط ہے اس وقت نون لیگ کیونکہ این اے 120 میں ایک خاصا کڑا مقابلہ رہا ہے پی ٹی آرن کے درمیان آسمہ سے بھی میں پوچھنا چاہ رہی تھی اسی حوالے سے کہ جو انواز صاحب بات کر رہے تھے الیکشنز کے حوالے سے اور جو میٹنگز ہونے جا رہی ہیں کپنی مصبت نتائج دے سکتی ہیں یہ میٹنگز لیکن وقت ہمارے پاس ناظرین ختم ہو گیا ہے لیکن یہ جو آج کی بڑی خبر ہے اس کو ہم اپنے آنے والے بولٹنز میں ڈسکس کرتے رہیں گے آپ آج کے ساتھ رہیے گا